بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار ایک دھوکہ ہے آج کل تیرہ چودہ سال کے بچے بی درد بھری اح کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک پہ سٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں پیار ایک دھوکہ ہے اور ایک ہم تھے اس عمر میں ہم یہ سوچتے تھے کہ سکول سے چھٹی کرنے کا کوئی اچھا سا بہانہ بنائے اور بہترین سے بہترین بہانہ سوچ کر یا یوں کہیے کہ گھڑ کے جاتے تھے مگر ٹیچر پھر بھی ہمیں مرغہ بنا دیتے تھے ہم تو یہی دھوکہ کھاتے تھے اور پھر جب استاد صبح سمبلی پہ نظر نہ آتے تو ہم بھنگڑے ڈالتے ناچتے گاتے اور خوشی سے پاگل ہو جاتے کہ آج ٹیسٹ نہیں ہوگا مگر یہ کیا این وقت پہ استاد صاحب بمبائے مولا بخش کے موت کی نوید بن کر بسورتہ اسرائیل کلاس میں آن وارد ہوتے اور ہماری موٹی موٹی آنکھوں میں آتے پاؤ پاؤ کے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہٹلر کی یاد تازہ کر دیتے تھے ہم تو یہی دھوکہ کھاتے تھے آٹھویں پاس کرنے کے بعد جب بچے نوی کلاس میں بیٹھتے تو کچھ کمزور اور ڈرپوک اور پڑھائی سے خائف بچے بیالجی کے بجائے کمپیوٹر یا الیکٹریکل وائرنگ رکھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ اب تو ہم پڑھے بغیر ہی میدان مار لیں گے مگر جب ریزیلٹ آتا تو سپلیوں کے توفے لیے پریشان حال گھروں کو لوٹتے تو محلے والوں کی بھبتیاں اور کوسنے سننے کے علاوہ ابا جان کے خسے سے اپنی کمر پہ بنگلہ دیش کا نقشہ چھپواتے اور افسوس سے آہم بھرتے کہ ساڑھے نال دھوکہ ہو گیا جب نتیجہ یہی آنا تھا بیالجی ہی پڑھ لیتے ہم تو یہی دھوکہ کھاتے تھے اس کے علاوہ ہم اس عمر میں کینڈی سلانٹی اور پتیسہ شوک سے کھاتے تھے یہ آج کل کے نسل کو کھانے کے لیے کیا صرف پیار کا دھوکہ ہی ملا ہے اوکے ٹیک کیرال اللہ حافظ